بسم اللہ الرحمن الرحیم جل نمبر دو صفحہ نمبر 346 پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک صحابی کا واقعہ بھی اسی کے بارے میں ہے جب آپ کا نماز میں دل نہیں لگے تو آپ کسرت کے ساتھ بار بار استغفار کیا کریں وہ کیسے یہ جملہ بار بار پڑھیں استغفر اللہ بس یہی کافی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھا کریں وہ جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نماز میں میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں روزانہ کم سے کم سو مرتبہ میں استغفار کیا کرتا تھا تو اسی لئے آپ بھی اگر آپ کا بہت کم دل لگتا ہے تو کسرت سے یہ جو سو مرتبہ کی بات آئی ہے یہ تعداد کی طور پر مقرر نہیں کہ سو ہی مرتبہ استغفار کریں گے جتنی مرتبہ کریے اتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نماز میں جہاں تک دل لگنے کی بات ہے شیطان بہکاتا ہے نماز آپ صحیح سے پڑھ رہے ہیں تب ہی آپ کو شیطان بہکا رہا ہے جو ہے شیطان آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کے ذہن کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے کیوں اگر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی آپ تو ایسے ہی نماز پڑھتے جب آپ کی نماز کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو شیطان آپ کو بھٹکاتا کیوں شیطان آپ کا تو دل اسی میں لگا دے تجا اسی میں لگ جاتو سمجھ رہے نماز ہو رہی ہے تیری تو پڑھتا رہا تیری نماز تو ہوتی نہیں ہے تو پڑھتا رہے اب تو آپ اور جی لگا کہ نماز پڑھتے لیکن شیطان یہاں پر آپ کو بھٹکا رہا ہے کیونکہ آپ صحیح سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے آپ کا جی نہیں لگے تب بھی آپ نماز بار بار پڑھئے تاکہ شیطان کو جھڑکا لگتا رہے شیطان سمجھے کہ نہیں اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے میں نے جو ابھی کہا کہ جب آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی تو شیطان تو آپ کو چھوڑ دے گا پھر سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا دل نماز میں لگ رہا ہے کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اشکال ہوتا ہے اس کو سمجھئے یہاں پر اس اسکال کا جواب یہ ہے جب شیطان دیکھتا ہے کہ بار بار آدمی نماز پڑھ رہا ہے دو صورت ہو سکتی ہے جب شیطان آپ کو بھڑکائے گا نہیں چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی دو وجہ ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کی نماز قبولی نہیں ہوتی ہے شیطان چھوڑ دیا آپ کو جا بھائی نماز پڑھتا رہا نماز ہی نہیں ہوتی ہے کیوں تو تیرے پیچھے ٹائم اپنا برباد کروں کسی اور کے پیچھے لگ جاؤں گا جا کے اس لئے شیطان آپ کو چھوڑ دے گا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا آپ بار بار نماز پڑھ رہے تھے اب آپ کا دل نماز میں لگنے لگا ہے تو شیطان اب سوچا کہا رہے بھائی یہ جب دل نہیں لگتا تھا تب تو نماز پڑھ رہا تھا چھوڑتا نہیں تھا جب آپ اس کا دل لگ رہا ہے تو ہم تو تھک جائیں گے تب بھی یہ نماز نہیں چھوڑے گا شیطان بیزار ہو جاتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے بھائی جا نماز پڑھ لے اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز بھی قبول ہو رہی ہے اور دل بھی آپ کا لگ رہا ہے سمجھئے اشکال نہیں ہونا چاہیے تو اسی لئے میں یہ مسورہ دینا چاہوں گا حدیث کی روشنی میں جب آپ کا دل نہیں لگے تو نماز میں جب دل نہیں لگتا ہے خیالات بار بار آتے ہیں تو نماز کے علاوہ چلتے اڑتے پیڑتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے فوراں سے استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح پڑھتے رہیے استغفار بار بار کریے گناہوں سے معافی مانگئے اللہ سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ بار بار نماز پڑھنے لگیں گے شروع شروع میں ایسا ہی ہوگا دل نہیں لگے گا پھر نماز پڑھے بغیر آپ کو چین نہیں آئے